بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک کل جہان ہے اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کروڑوں درودہ سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی یال پر آپ ہمارے آخری نبی ہیں آپ خاتم النبین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ وجہ تخلی کے کہنات ہیں یہ ایمان حرم السمان کا ہے میں ہوں حکیم خواجہ محمد نعیم سلیم دواء خانہ بلوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے نسخے کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے درمیان اپنے پلیٹ فارم کی اوپر حاضری ہو رہی ہے ہمارا جو آج کا نسخہ ہے یہ برین اپ کا نسخہ ہے برین اپ ٹانک دماغی کمزوری کے لیے ایک بہترین قسم کا نسخہ صفوف کی شکل میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ جو دواء ہے دماغی کمزوری کے لیے بہترین ہے اور سردرد کے حوالے سے بھی اپنا بہترین اثر رکھتی ہے اس کے علاوہ یہ دواء جو ہے یہ کیرے کی اوپر کام کرتی ہے نزلے کی اوپر دماغی کمزوری کی وجہ سے جو نزلہ ہوتا ہے اس کی اوپر کام کرتی ہے دماغ کو یہ طاقت دینی والی دواؤں میں شمار کی جاتی ہے اور اس دماغ کی کمزوری کی وجہ سے جو نظر کی اوپر اثر پڑتا ہے وہاں پر بھی یہ دواء کام کرتی ہے نظر کی کمزوری کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور سر کو جو درد ہوتا ہے دماغی کمزوری کی وجہ سے یا نزلی کی وجہ سے اس کی اوپر بھی یہ دواء الحمدللہ بہترین کام کرتی ہے یہ جو دواء ہے خاص طور پر ان لوگوں کو کھانی چاہیے جن کو اینک لگی ہوئی ہے دماغی کمزوری کی اوپر یہ دواء بہترین کام کرتی ہے اور دماغی کمزوری کی وجہ سے جو نظر کمزور ہو جاتی ہے اس کی اوپر بھی اس دعا کا بہترین قسم کا اثر ہے اور مکمل افادیت ہے اس نسخے کی دماغی کمزوری کے حوالے سے یہ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے صرف دماغی کمزوری کو ٹھیک نہیں کرتی بلکہ جو نظر کمزور ہو جاتی ہے اس کو بھی بحال کرتی ہے جو ماہنیس میں آتے ہیں زیرو اشاریہ کچھ پوائنٹ کے اندر یہ دعا جو ہے وہ نظر کی کمزوری کے اوپر بہترین قسم کا ریزلٹ دیتی ہے ابتدائی جو نظر کی کمزوری ہوتی ہے اور آنے خلاف جاتی ہے اگر اس کو مسلسل کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اینک جو ہے وہ اتر جائے گی آپ کی اس نسخے کے اندر جو اعزائی شامل ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کی اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں یاد رہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے تین چینل اس وقت آپ دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں جن میں سلیم دوا خانہ بلوال ہے کمال حکمت چینل ہے اور انمولتی بھی نسخے شامل ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ دینوں چینلوں کا وزٹ کریں چینل پسند آنے کی صورت میں چینلوں کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو سی فاسٹ پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کو نیففیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے آپ نے نسخے کی طرف آٹے ہیں تو اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں جیسے کہ آپ ڈسپلی پر دیکھ رہے ہیں بہت سمپل سے اجزاء ہیں بہتر ہے آپ دوست اس ویڈیو کو محفوظ کر لیں تاکہ آپ کے پاس ایک بہترین قسم کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہو آپ کے ریکار میں اپنے نسخے کی طرف آتے ہیں تو اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہے چہار مغز اور یہ چہار مغز جو ہے یہ آپ نے مکمل لینے ہیں اگر خالی آپ چہار مغز پنساری کو کہیں گے تو آپ کو ایک سے دو مغز پکڑا دیا جائیں گے مکمل نہیں دی جائیں گے آپ نے مکمل چہار مغز لینے ہیں جن میں مغز قدو ہے مغز تربوز ہے مغز خربوزہ ہے اور مغز کھیرا ہے یہ چار مغز آپ نے لازمی لینے ہیں اور اس کو مکمل کرنے ہیں اور اس کا جو وزن ہے وہ ایک سو پچیس گرام ہیں اس کے بعد اس میں خشکاست شامل ہے خشکاس دیکھ لیں اور خشکاس لینے کے بعد آپ نے اس کو ایک بار دھو نا ہے اور دھونے کے بعد آپ نے اس کو خوش کر لینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خشکاس کے اندر جو ہے گرد و غبار ہوتا ہے اور متی ہوتی ہے اس لیے آپ نے اس کو لازم ہی دھونے اور صاف کرنے اس کے بعد آپ نے خوشencies کر کے اس نسکر میں شامل کرنے ایک سو پچیس گرام جو ہے اس کا وزن ہے خشکاز کا اس کے بعد اس میں صوف ہے صوف آپ نے اچھی والی لینی ہے جیسا کہ ڈسپلی پہ آپ کو نظر آ رہی ہے بہترین قسم کی والی والی صوف جو ہے وہ آپ نے لینی ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ بھی ایک سو پچیس گرام ہے اس کے بعد اس میں مگزے بیدام شیری ہیں مگزے بیدام شیری جو ہے یہ بھی آپ کا ایک سو پچیس گرام ہے اور آپ نے کوشی کرنی ہے کہ اچھی جو ایک والی والی گری ہے مگزے بیدام کی بیدام کی گری جو ہے اچھی والی والی وہ آپ نے شامل کرنی ہے ایک سو پچیس گرام اس کے بعد اس میں اس تو خدوس ہے دیکھ لیں پیچان کر لیں اس تو خدوس جو ہے یہ آپ نے گرد و غبار سے صاف کرنی ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ سو گرام ہے اس کے بعد اس میں چنے ہیں بنے ہوئے آپ نے صاف سے دریچہ نہیں کرنے ہیں اوپر سے آپ نے چھلکہ اتارنا ہے جیسے یہ آپ کو ڈسپلی بنظر آ رہا ہے چھلکہ آپ کا شامل نہیں ہونا چاہیے آپ چھلکے کے بعد جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ پانچ سو گرام ہونا چاہیے تمام مدویات آپ نے ہاون دستے میں کوٹ لینی ہے گرینڈر میں پسائی نہیں کرنی ورنہ ان کا جو آئی لہا ہے مغز زیاد کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ نے اچھی طرح ان کو جو کٹائی کر کے ہاون دستے میں ہاتھ کی مدد سے آپ نے کٹائی کرنی ہے اور اس کا صفوق بنا لینا ہے اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ صبح شام دو ٹائم صبح نماز فجر کے وقت اور شام نماز اثر کے وقت آپ اس دعا کو استعمال کریں گے ایک ایک چمچ سادہ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں نم گرم دودھ کے ساتھ بھی آپ اس دعا کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہترین قسم کی آپ کی دعا ہے جو صفوف کی شکل میں آپ دوستوں کے ساتھ شیر کی جا رہی ہے اس مسکے کو بنائیں استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی اگاہ کریں آپ کے فیڈ بیک ہماری رہنمائی کر دیں ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حصلہ دیتے ہیں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کی جائے دوست میرے چینل کے پر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی گیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محابتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے آگے رہوں گے انشاءاللہ اسی طرح کے مفید دعا مجرم ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ